دراز پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیرل والے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر اعلی والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اس سٹیپ لیزر کی لینے کی خاص جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ پچاس اگر وابٹہ سے آرہے ہوں تو اس نے آکے دو سو بیس وارڈ دینے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں بجری بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سٹیپ لیزر لینا پڑا جی تو کے پر یہ ویڈیو آپ کو بھی دیکھنا تب ہی جا کر آپ نے اس سٹیپ لیزر کا ایڈر کرنا ہے اس میں آکے بہت جا کے آکے جا کے بہت دلچسپ اور سیڈ سٹوٹی ہے آکے جا کے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ آن کریں گے یہ ٹائمر کے اوپر چلا جائے گا میٹر ٹھیک ہے وہ ایسے ہی کہا رہے ہیں ادھر آجے گا یہ ٹائمر تھرٹی سیکنڈ کا ٹائم لگا ہوا ہے ادھر وولٹیج اور ادھر وولٹیج یہ سیم ہے یہ سیٹ کر کے آپ کو بجوانے لگا ہوں بیس دن بعد یہ سٹیپ لیزر مجھے بلڈی کے ذریعے مجھے مل گیا جسے میں آپ کے سامنے اب اس کو کھوڑ رکھا ہوں تو آگے جا کے آپ بڑھ کے پوری دیکھنا تب ہی جا کر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کیا یہ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میرے ساتھ جو ہوا میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ ہو اسی دن میں نے ایک اپنے قریبی مکینہ کو بلا کر میں نے اس کو انسٹال بھی کر دیا جیسے آپ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپٹہ جو ہے پیچھے دو سو بیس شاید دو سو آ رہی ہے اور آگے بھی وہ دو سو بائس دے رہا ہے یہ اس سے وقت پتا چلے گا جب بجلی ٹیم ہو گئی یعنی کہ موسم گھرمیوں میں جب آتی ہے گھرمیوں کا موسم آتی ہے وہ سٹیم ہوا جو بجلی کا ایٹی نائنٹی سکسٹی یہ ہیں جی فیصلہ آباد کے مشہور ترین سٹیپ لیزر تیار کرنے والے عادل صاحب میں نے یہ سٹیپ لیزر ان سے بنوایا مزید اس کی تفصیل جو ہے ڈیٹیل میں آگے جا کے آپ کو چاہ کر بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ابھی ایک ماں نہیں ہوا تھا کہ واپٹہ سے بجلی دو سو بیس آ رہی تھی اور آگے یہ بجلی پانچ سو وارڈ دے رہا تھا جس سے میرے گھر کا کتنے نقصان ہوا وہ بھی مہنگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں میں نے بجلی سے دوبارہ رابطہ کیا کہ آپ نے اس کی ایک سر کے گرانٹی دی ہوئی تھی میں یہ ریٹرن کرنا چاہتا ہوں اور برائی مربانی میری پیمٹ جو ہے وہ مجھے واپس کریں کیونکہ گرانٹی میں جو یہاں سے مجھے بیجنے کے جو بیلٹی کے پیسے تھے وہ بھی ہی نہیں کیے تھے لیکن میں نے کہا کہ وہ آٹھ ہزار بنتا وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ اس کو ریٹرن کرنا ہے میری پیمٹ مجھے واپس کریں میں دکھاتا ہوں کہ وہاں کسے کیا بولتے ہیں میری بات بہت سے سنو ٹھیک ہے نا آپ دیانتی اور دیانتی پر یہ بات کر رہے ہیں میں نے یہ آپ سے جو سٹیبلیزر لیا ہے نا اللہ کے فاصلے میں نے لیا ہے میں نے اس کا آپ کو تیس ہزار دیا ہے اور آپ نے اس کی ایک سال کی گرانٹی دیا ہے اور میرا گرگر نقصان اس نے کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں ریٹر نہیں کرتے اور یہ کمپلیٹر سسٹم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کیوں اس طرح کا دکھے والا سمال مال بناتے اور دوسرے کو نقصان کر رہے ہیں میں آپ مجھے یہ ایسا کچھ مات سمجھیں میں فیصلہ بات نہ کاؤں گا اور میں آپ کے خلاف پرچا کر رہا ہوں گا کہ آپ نے میرا اتنا نقصان کروایا ہے آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹار نہیں کرتے یعنی آپ ایک سال کی گرانٹی نہیں دے رہے ہیں آپ اس جیس کی میں آپ کے ساتھ دستانہ طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے ریٹار نہیں کریں میرے پاس سے میری پیمٹ مجھے واپس کریں اٹھا میرا آپ نے نقصان کر دیا ہے جی ریمان بھئی میں نے آپ کے وائس میسے سنے وہ مسئلہ بتا کیا ہے یہ سارا کام ہے کمپیوٹرائز اور کمپیوٹرائز میں آپ کو پتا ہے کہ ریٹار نہیں ہوتی جو ہم سے مال نکل جاتا ہے وہ ہم واپس کا نہیں کرتے ریٹار نہیں کرتے کیونکہ ہمارا جو کام ہے کاروبار وہ سارا ٹوٹل نیک ہے جی تو ہیور آپ نے ان کا جواب سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار جو وہ کمپیوٹر سسٹم ہے ہم واپس نہیں کرتے ریٹار نہیں کرتے تو یہ میں پچھلی سردیوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ سٹیبلائزرن سے لیا اور ایک مہینے بعد ابھی ایک مہینہ مکمل لیکھیں ہوا تھا کہ صبح سات پجے کا ٹائم تھا کہ میرے گھر لوگ آنا شروع ہو گئی کیونکہ میرے گھر کے اندر اور باہر بلب جو ہیں وہ پھٹ رہے تھے لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں پٹا ہی چلا رہا ہوں جبکہ وہ پٹا ہی نہیں اندر باہر میرے بلب جو تھے وہ پھٹ رہے تھے بلاسٹ ہو رہے تھے تو میں نے جلدی سے کیا کیا کہ واپٹہ بند کی واپٹہ بند کرنے کے بعد میں نے سٹیبلائزر کا کنیکشن ختم کیا اور دوبارہ سے سٹیبلائزر کا سوری واپٹہ سے کنیکشن کیا اور سب سے پہلے میں نے جا کر گیزر چیکیا کہ گیزر صحیح ہے کہ نہیں گیزر بھی ختم ہو گیا تھا پھر میں نے اندر جا کے فریج چیکیا کہ وہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں وہ بھی فارق ہو گیا تھا پھر میں نے قریبی ایک ہمارا کہنا میں اس کا مکینہ کیا اس کو بلایا اس نے آکے واٹر پم دیکھا تو وہ بھی فارق تھا گیزر تھا اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک راڈ چینج کرنا پڑے گا جو اٹلی کا ہے وہ چوبیس روپے کا ہے تو فریج جب اس نے کھولا دیکھا تو ایک کٹ تھی وہ کہنے لگا کہ اس کی کٹ جل گیا اور اس کٹ کی جو قیمت ہے وہ پندرہ خزار ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمیں گجرات سے مگوانا پڑے گی تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا دوبارہ جن سے میں نے سٹیپلیازر بنیا لیکن انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے یا کوئی رسپانس نہیں دیا بس ایک ریلے بیجی کہ آپ یہ ریلے لگائیں اور آپ کا سٹیپلیازر اوکی ہو جائے گا تو ریلے تو مجھے ملی لیکن میں نے دوبارہ جب اس کو لگائی تو ابھی دوبارہ سٹیپلیازر اوکی تو ہے لیکن میں ابھی اس پیرسک نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ بوتی خطرناک سٹیپلیازر ہے اس لئے میں آپ کو صحیح یہی کہوں گا کہ برائی مربانی آپ یہ سٹیپلیازر خرگز نہ لیں نہیں تو میری طرح آپ بھی نقصان اٹھائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور یہ میرے دوست ہیں ان کا ایک چینل ہے یہ آپ پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر دینا آپ کا شکریہ اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ